جیے پورا جو سر یہ پورا آہاتہ پاکستان مرین اکیڈمی کے پاس ہے تو یہ تقریباً کتنا کتنا ایریا ہے بھی اس وقت آپ کے پاس ایریا ہے میں ایک ہر جگہ ہے اور یہ ہمارے بورٹس ہیں سیدھے ہاتھ پر سعیوی بورٹس ہیں یہ ہماری جے ٹی ہے یہاں پہ ہم گو سی سعیوی کورٹس کرواتے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مرچنی بھی کا کیلنٹ سیٹری ریٹرائیمنٹ سب کورٹس میرے پاس کرنے آتے ہیں تو آپ اگر دیکھیں سمندر کا ویو دیکھیں آپ جے ٹی دیکھیں بورٹس کھڑی نہیں ہیں سیدھے ہاتھ پہ یونسلوباد اور ایتہ ہے پہ کپ ٹی منورا ہے تو آپ کے انواریمنٹس آپ کے سامنے صاف شتھ رہے ہیں وی انشور کہ we have got a very hygienic environment share and you will not find any پتہ anything here صفائی بہت سخت ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ بورٹ سے ہماری کھڑی ہیں جی یہاں پر پہلے سے کیڈیٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اس وقت ہمیں ویلکم بھی کرنے کے لیے اور کموڈر صاحب خود ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں یہاں پر اور اب دیکھتے ہیں جی کہ سی ریسکیو آپریشن کیسے ہوتا ہے لگ رہا ہوگا کہ ہم فل ریڈی ہیں بوٹ میں جانے کے لیے جہاں جو یہ نوجوان ہیں ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے یہ جب کوئی شپ سینکھ ہوتی ہے تو جا کے یہ سروائیورز کو کی مدد کے لیے جاتے ہیں تو میں اور ترہج کہ تیار تو ہو گئی ہے شب لیکن انہیں ڈر بہت زیادہ لگ رہے لیکن میں ان کو بتاتے چلوں کہ اس وقت جو نوجوان ہمارے ساتھ اس بوٹ پر موجود ہوں گے تو آپ کو دوبنے نہیں دیں گے آپ بھی پاکستان کا سرمایہ مرین اکیڈمی کی یہ سی سروائیورز اس وقت جو ہے آپ برلنگ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس وقت موجود ہیں بوٹ میں اور جیسے ایسے بوٹ چل رہی ہے جذبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک وہی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جو انہیں سو پیسٹ میں دشمن نے کوئی بھی راستہ اپنایا ہم پر حملہ کرنے کا سوچا بھی اسی راستے میں اس کو ہم نے شکست دی اور اب وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی مشکل سے وہ ایک دفاعی نظام بنانے کی کوششیں ہیں اور اس وقت بھی مرچڈ نیوی کی بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بہترین اکیڈمی پاکستان مرین اکیڈمی موجود ہے اور اس وقت پوری دنیا میں دس ہزار یہاں کی ہی کیڈٹس ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت سرف کر رہے ہیں اور یہ وہ ٹریننگ ہے کہ اگر پوری دنیا میں کوئی بھی سمندری جہاز ڈوبنے لگتا ہے اس کو کوئی توفان گرے میں لیتا ہے تو پاکستان مرین اکیڈمی کا نام ہی ڈوبنے والوں کی زبان پر آتا ہے اور یہیں کہ وہ نوجوان ہوتے ہیں یہیں کہ وہ سکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں بچانے کے لیے اپنی جانوں پر کھیل کر ان لوگوں کو بچاتے اور ساتھ ساتھ اگر ہم دفاعی نظام کو بھی یاد رکھیں تو وہاں کی بھی ٹریننگ ایسی اور تھی اور اقبال کا ایک شیر وہ بڑا مجھے یاد آتا ہے ایسے چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر زلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو بڑا زبردست نظام ہے اور بہت زبردست ٹریننگ ہے نوجوانوں کا حوصلہ بڑا بلند ہے بڑے بہادر ہیں بڑے ندر ہیں یوم دفاع کا یہ موقع ہے اور آج ہم جہاں جس جگہ پر موجود ہیں تو وہاں فیل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہی طاقت اور وہ جو بطن سے محبت کی خوشبو ہے وہ سرائیت کرتی جا رہی ہے خون کے اندر اور جب جب یہ مناظر نظر آتے ہیں کہ جو گہرا سمندر ہے اس سے بھی حب الوطنی کی خوشبو آج اٹھ لیے بلکل تلہا وہی باتیں آپ نے کی جو اس وقت میں سوچ رہی تھی ایک بہت فیلنگ ہے جو ایک انوکھی ہے بینگ اگرڈ بینگ افیمیل میرے اندر آج میں نے وہ محسوس کی کہ یہ نوجوان جب سرحدوں پہ ہوتے ہیں جب ہم ناظرین سکون کی نید سورے ہوتے ہیں تو یہ نوجوان اپنے پاکستان کی سرزمین کے لیے نکلتے ہیں اور وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں بہت ہی کٹھن مراحل سے گزر کے جو ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں چاہے وہ برری فوج کی ہو فضائی فوج کی ہو بحری فوج کی ہو اور خاص طور پر آج ہم جاں موجود ہیں یہاں پر ان کو اتنا زبردست ٹرین کیا جاتا ہے کہ کسی بھی حال میں رہتے ہوئے صرف ایک بات زبان پہ رہتی ہے کہ پاکستان کا دفاع اپنی جان سے زیادہ ضرور ہے بلکہ